موسیقی 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 ایسا ہوئے کہ تین چار مہینے پہلے رات کو تقریباً گیارہ بارہ بجے کا ٹائم تھا نا تو مجھے یہ کال کرتی ہیں کہتی ہیں کہ ہمیں انہوں نے مار کے بہر نکال دیا ہے اور ہم ماں بیٹی سڑک پہ ہیں تو ہمارا کوئی بھی نہیں ہے تو پھر میں نے ابھی اپنے ہزبینٹ کو بیجا کہ کوئی گاڑی دیکھو تو ہم اسی ٹائم پہ رات کو گیارہ بجے ہم لوگ چلے گئے تھے ہم سیدھے ان کے پاس گئے ہیں یہ روڈ پہ تھی تو پھر ان کو میں نے کہا ہے چلے جاتے ہیں چوکی میں جو کچھ ہوئے ادھر بات کرتے ہیں ہم لوگ چوکی میں چلے گئے ہیں ادھر جا کے ہم نے ان سے بات کی ہے تو انہوں نے کہا ہے آپ لوگ جائیں ہم صبح کریں گے صبح ہم راکت کو ہم لوگ چلے گئے تھے رات ہم ان کے گھر میں ہم نے سٹے کیا ہے میں اور میرے ہزبینٹ تھے میرے ہزبینٹ ان کے ہمارے یہ ریلیٹیوز ہیں رات کو ہم نے سٹے کی ہے تو صبح پھر ہم چوکی میں آئے ہیں تو چوکی میں انہوں نے ہمارا بات نہیں سنی تھی انہوں نے ہماری بات نہیں سنی نہ کوئی رپورٹ لکھی نہ کچھ نہ تو جب ہم بہر گئے ہم اپن گھر واپس گئے ہیں تو انہوں نے ڈی پیو صاحب کے پاس ہم گئے ہیں ڈی پیو صاحب نے بھی کال کی ہے انہوں نے یاز صاحب سر کو انویسٹیگیشن جو ہے ان کے پاس ہمیں بیجا ہاں جی ان کے پاس بیجا ہم ادھر چلے گئے انہوں نے ایسا کیا کہ میں ان کی ایلپ کرنے آئی تھی انہوں نے جا کے ہم رات کو گیرہ بجے گئے ہیں ان کے پاس دن کو تو ہم گھر پہ تھے انہوں نے وہ دن کو چار بجے کا وہ جو عورت ان کی خالہ جو رہتی ہیں ادھر اس نے ہمارے خلاف چوری کا مقدمہ کر دیا ہے کہ رزوانہ بی بی اور ان کے ایس بینڈ نے ہمارے گھر سے پہ چوری کی ہے چوری کر کے پانچ تولے وہ زیور اور پتہ نہیں اسی ہزار روپے اور جوسر مچین اور اسٹری میں تو لوگوں کو ماشاءاللہ مدد کرتی ہوں میں ان کی اسٹرییاں ادھر چوری کرنے گئی تھی انہوں نے ہم پہ وہ پرچہ کر دیئے کہ وہ ڈرانے کے لیے تین دن ہم لوگ ان کے عدالت میں جا کے وہ بھائی پھر وہ مقدمہ ہوا ہم لوگ جیت ظاہر ہے کہ وہ خارج ہوگی ہے کہ وہ تھی ہی جوٹھی اس لیے کہ ہم گھر پہ تھے ہمارے گھر کے ساتھ مسجد ہے کیمرے لگے ہوئے وہ سب کچھ سامنے تھا اب بھی ایسا ہوا ہے کہ تین چار دن پہلے میں نے ان کو کال کی انہوں نے بتایا بھی نہیں میں نے ان کو صبح صبح کال کی کہ کیسی ہیں آپ تو یہ آگے سے رونے لگ گی یہ کہتی ہیں کہ میں تو تھانے میں ہوں رات کو انہوں نے ہمیں گھر سے بھئر نکال دیا ہے تو میں نے کہا آپ ادھر ہی رکھیں میں آتی ہوں میں چلی گئی ہوں تو جب میں گئی تو پلیس چوکی میں تھی یہ چوکی میں تھی انہوں نے نکال کے ان کے گھر پہ تالے لگا دیا ہے اور یہ کہتی ہیں کہ رات کو انہوں نے نکال ہے ہم پولیس چوکی میں گئے ہیں دو بجے وہ ہمارے ساتھ گئے ہیں وہ انہوں نے ناک وغیرہ کی ہے ان کے گھر کو انہوں نے گھر کا دروازہ نہیں کھولا پولیس والے ان کو ادھر ہی چھوڑ کے واپس چھوک برباد کرے اس نے اپنے کرے تو لا کے میرے کرے پیچھے لائے چھوڑے اس تا آکھ جڑے اس اپنے کا آرے اسودے کا آرے اسودے پترہ نے لا کے میرے پیچھے لائے چھوڑے پولیس والے جڑے آکے مرزا اسودے جاکو تھے میرے پیچھے دلزار میرے پیچھے پہنگ اللہ پاک زلیل کرے اللہ پاک بیڑا تباہ نبی پاک حضور پاک یارمی اللہ غوث پاک پنچھے پاک انہوں نے بیڑا تباہ تباہ برباد کرے ماں جانی خطرہ ہے میری بیویاں میری بچے آمانہ تو جان دا خطرہ ہے انہوں نے تمکی دیتی ہے پولیس تھانا کونسا ہے کوڑ نے جی بولا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ تابن نہیں کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ عارف صاحبی نہیں کر رہے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں مجھے دمکیہ دے رہی ہیں وردی کا یہ نجاز فیدہ اٹھا رہے ہیں اور مجھے یہ اس نے کہا ہے میں تمہیں سروں مار دوں گا اسے چوب اس نے پولیس تھانے بیج مت ہم کی دیتی یارہ تو بار نکل کے آ میں بلی تھی شکیعت کے ان کے گیاں کہ ماں اتھے آتے پولیس تھانے یارہ تیری میں ٹھوش گولیاں مار ساں یہ زلیل دے پترے نے ماں استراک ہے بلی میں گزاری گئے زہرے دیکھیں ان کے ساتھ ساری باتوں کو چھوڑے جوان بچی تھی یہ خود بھی جوان ہے کوئی بھی حادثہ تو ہو سکتا تھا ٹینٹھ میں ان کی بچی پڑھ رہی ہے پھر میں نے شازگیابا جی کو کال کی سیدہ خان شازگیابا جی ہم لوگ سب آگئے ڈی ایس پی صاحب تھے انہوں نے ہماری بات سنی ہے سن کے ان کو بلائیا ہے یہ آئے ہیں کہتے ہیں ہم دو گھنٹے کے بعد پھر آتے ہیں یہ ہمیں ادھر بٹھا کے ہم بیٹھے رہے ہیں یہ جو وکیل تھا یہ نہیں آئے پھر ہم ڈائی بج گھر کو واپس آگئے ہیں دوسرے دن ہم پھر گئے ہیں ہم نے ان کو بلائیا ایسے چو جو عارف ہیں انہوں نے تو بات ہی نہیں سنی ڈی ایس پی صاحب ہے جمیل ریمان صاحب انہوں نے بہت تعاون کی ہے ہمارے ساتھ انہوں نے ہماری بات سنی ان کو بلائیا ان کی بات سنی انہوں نے پھر کہا کہ ہم پرچہ اس کا پرچہ کٹتے ہیں انہوں نے وہ کہا ہم لوگ آگئے ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ایسا کرنا دو دن بعد انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ آپ کو جب نہیں وہ گھر میں جانے دے رہے تو آپ ایسا کریں آپ کا مناسب نہیں ہے ادھر رہنا جائے یہ گندے لوگ ہیں تو آپ کہیں بہر رہ جائیں چھوڑ دیں اس کا کو میں ان کو لے کے آئی ہوں اپنے گھر میں آج تیسرا چوتھا دن یہ میرے گھر میں ہیں میں ان کو گھر میں لے کے آئی ہوں کل میں ادھر موچی بازار میں گئی ہوں ادھر میں نے ایک مکان کا پتہ کی ہے میں نے رینٹ پہ مکان لیا ہے مکان لے کے پھر اس کے ادھر بات چیت کر کہ دس ہزار اس کا رینٹ ہے میں نے کہا میں دوں گی رینٹ رینٹ میں دوں گی سارا میں آپ کا کرتی ہوں آپ ادھر رہیں ٹھیک ہے پھر ہم لوگ نے کیا کی ہے ان سے ہم نے بات کی ہے کہ ہم ادھر گئے ہیں تھانے میں ہم نے بات کی ہے اور یہ بات بھی ہے کہ میں نے ان کو کال بھی کروائی ہے کہ آپ ہماری وہ بات سنیں ہم گئے ہیں ہم نے کہا ہے آپ اتنا کریں ہمارے ساتھ دو پولیس علاقہ ڈی ایس پی صاحب نے خود کہا تھا کہ آپ کے ساتھ پولیس کے دو بندے جائیں گے ہم لوگ گئے ہیں ہم نے کہا آپ اپنے دو بندے بیجیں ہمارا جو ضرورت کا سامان ہے ہم ادھر سے نکال کے ادھر یہ شفٹ ہو جائیں تو ایسے چو صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے پہلے تو انہوں نے وہ کہا ہے ٹھیک ہے ساڑے دس کٹ کے دینے نہ کچھ اڑا کپڑا دینے اللہ واسطہ ہے سوال نے میرا نیاہ کرو میرا نیاہ کرو کوئی پولیس علیتا ہے انہوں نے پہ کرنے تسی میرے پین پر آو اللہ پاک تسا عجر دے سی میرے کرے لے بیمارے میرا بچہ بھی کوئی نہیں نہ میرا کوئی دیر جیٹھے میرے کرے لے پین پر آوی کوئی نہیں میں بے تمیتے بے آسریں گا بار بار ماتم کیا دینے بار بار ماتم کیا دینے مہمارنے دینے مہمارنے میں تیری عزت خراب کرسا میرے کپڑے پھاڑے نہیں تو میری علپ کرو کہ آنین تسا مارک ساٹھ ساٹھ سا تسا نہ کتے آنگون کتے بار گوشت خاصاں تسا نہیں پتا لگونے تسا نہ کونے بولنے میں تھانے جو لنیاں اتھے سپارشاہ نے میرا نیاں کوئی نہیں میں یا رامین ہے تو میں دور نہیں پھیں گا ایسے جڑی ساڑی ماسی ساڑے نال دلزار بی بی آکے آتف مرزا یہ تھے وکیل نے جڑیتے شہزاد اتھے ہونے افتباد وکیل شہزاد پولیس نے وردی تو میرے کل ثبوت بھی چاہے کہ دیاریوں جلنے جل کے آپ نے آزری لاکھے وردی بھی چانے احسانل تشہدت کرنے میں وہ ثبوت بھی دست ہیں پولیس علیہ ایسے چو آرکھ کوئی میرا نیان میرا کوئی نیان نہیں ہویا میرا واشروم بان دے تین مینے تو میرا پانی بان دے میں فائل کے انکے گئے ہیں عارف صاحب کو لو تھانے جو میری جوان بچی ہے میرے کاریل ہے کینسر نہ پیشنڈے میری مدد کرو انا تسی آنکھ ہو کہ واشروم میرا کھو رون عارف صاحب نے کہن کہ میرے کو لو فائل چاہاں کے سٹیو ساکھا میرے آواز کوئی بھی نہیں بی بی میں کچھ بھی نہ کر سکنا عارف صاحب صاحب کوئی نیان نہیں کیتا میں بار بار یارہ مینت دوڑ دوڑ کے میرا کوئی نیان نہیں ہویا پھر میرے گائیں پینانے میں کابور کہ پھر میں ناکال کر کے دس ہے کہ میری تسی مدد کرو میرے نل کوئی تابن نہیں ہو رہا میرے سختیے تسی مدد کرو میں باہر کر دیا نے آکب مرزا نے میرے کپڑے پھاڑے نے میرے نل کار تو باہر کر دیا نے میں تالے لگی ہوئے نے کوئی بھی نہیں میں سکول بچیاں کے ان کے تو میں رات اتھے گزاری یہ پولیس سے لے بھی آئے نے کوئی بھی نہیں ہو اپنے آوے چینے کوئی کسی کو ڈھر نہیں نہیں میرے کاریلہ کینسور نہ مریض ہے تالے لگی ہوئے نے تسی بشاک جلو میں پھٹے کپڑے میں راتی لگے میں دوڑے دیڑے اری پور آئے ہیں پھٹے کپڑے میں پولیس سے لے آکھ ہے تسی میرے نل جلو ماں ایک جوڑا کپڑے ہیں اندرو کٹ دو کہ میرے کپڑے پھٹے نے میں کس طرح آری پور جلنا تا آتف جڑا وکی لے تھے مرزا آتف اس نے آکھیں دو بجے راتی کہ آکھوں سے اپنے بچیاں کے ان کے اری پور چلی جلے ماں دس ہو کوئی سٹاپ تے گڑی نہیں اتھے پھر آئی سکول کل میں رات گزاری میری بچی بیمار میرے کرے اللہ میں کہ ان کے میں اتھے بیٹھی رہیں گا جوان بچی کہ ان کے میں اتھے بیٹھی رہیں گا اور بار بار متم کی دے انہیں نکلیشن کوپ کٹ انہیں میں تومار چھوٹ سا میرے کپڑے پھٹے انہیں میرے کپڑے تھانے وچ پہ انہیں پر چوہ ہے دوی دیڑے جو لکے بی بی اے انہیں کراک کی دی میرا کوئی نیا نہیں بی بی اے کراک جو لکے میرا انہیں اسمان پنے ہیں میرے بھو نقصان کی تانے انہیں بشاک جلوں میں بار بار آنہیں گا اور کچھ نہیں میرے کارے لینے دوائیں گا اندرپنگا نے کینسر نمری سے پندرہ دین اور انہیں میں جہین کرا آکے 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 تیرہ دیاریفٹ بات داخل وہاں پہ بٹھایا آپ یقین کریں بارہ سے لے کے رات آٹھ بجے تک ہم اس تھانے میں رہے ہیں اور تین دن کے بعد اس پولیس والے کے اوپر انہوں نے ایف آئی آر کٹی لیکن پھر یہی کہنا پڑے گا کہ وہ پولیس کے ساتھ مل کے ایک وہاں کا ایسے چو ایک ذمہ دار انسان ہے تو اس کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ ان مظلوموں کا ساتھ دیں اور آج ہم آپ سے اسی میڈیا کے توسط سے میڈیا کے تمام بھائیوں کا پہلے شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا رہ اگر آج یہ ہم لوگوں کی وجہ ہم ان کے ساتھ ہو کہ ان پہ یہ ظلم ہو رہا ہے تو بتائیں کہ کل ہم سب ماں بہنوں بیٹیوں والے ہیں اگر ہم میں سے کسی ماں کے وزیر اعلیٰ صاحب اگے عام سیکٹی ایسے سپریم کورٹ ایسے میں اپیل کرنا ماں انصاف دیتا ہے جو لے میں غریب آدمی ہیں میں انہا چولیاں چاہ کے بدوائیاں دینا اللہ پاک انہا دا بیڑا تباہ برباد کرے اللہ پاک انہا زلیل روح شرمندہ کرے اللہ پاک انہا دے تباہ تے برباد کرے انہا نے میرے کرے تھے ماں کا رب تارکار چھوڑے انہا نے میرا اپنا ذاتی کا آرہے میں رو کے جیہا کرنا میرے نال جیتی ہو یہ ماں انصاف دیتا جو لے اللہ پاک انہا دے تباہ تے برباد اللہ پاک انہا کرے اس آقب مرزے ہیں اس میری ماشی دل جا رہاں اس دی آقب دی زنانی ہیں انہا سارے نیاں راکب دی زنانی ہیں اللہ تباہ تے برباد کرے اس راکب آمی انہا نے میرے نال ملک کے ظلم کر کے انہا ماں کروں کرے ہیں بے شک قویسٹن بھی کر لیں آپ لیکن اصل یہ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں جو پہلے دن سے جس دن ہم ان کے ساتھ گئے ہیں آپ یقین کیجئے کہ اس خاتون کو دیکھ کے ہمارا دل خون کے آنسور ہو رہا تھا لیکن بہت شرم کی بات ہے کہ وہ پولیس افسران جن کے گھروں میں مائیں بہنیں بیٹیاں موجود ہیں ان کو اس خاتون پہ اور اس مریض انسان پہ اور ان کی جوان بچی پہ ترس نہیں آیا جو رات کو ان کو دو بجے سڑک پہ چھوڑ کے آئے ہیں ایک تو وہ ظالم ہیں جنہوں نے ان کو گھر سے نکالا لیکن ان سے بڑے ظالم میں کہوں گی کہ ہمارے پولیس افسران ہیں اور اس کے ساتھ جو عملہ ان کے ساتھ بھیجا گیا تھا بے شک ہمیں ڈی ایس پی صاحب نے یہ کہا کہ بھئی میں نے رات کو بارہ بجے جب ان سے بات کی تو میں ان کو لے کے گیا تھا میرا وہاں کے جو سٹاف تھا اس وقت موجود ان سے میں نے کہا تھا کہ ان کے ساتھ جائیں وہ گئے تو ضرور لیکن مجھے اس حیرت اس بات پہ کہ ایک پولیس ہماری ذمہ دار جو ہے وہ دروازہ ناک کرتے ہیں اور گھر والے دروازہ نہیں کھولتے اور ہماری پولیس واپس آ جاتی ہے میرا کوسٹن یہ ہے کہ کیا پولیس کے پاس اتنی آتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کسی مظلوم کا دروازہ جو اس کا اپنا گھر ہے وہ کھلوا سکے اور دوسرا یہ ہے کہ آج بھی یہ جب وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں صبح ساڑھے دس سے ساڑھے تین بجے تک اور یہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی مجھے وہاں سے دوسرے پارٹی آ رہی ہے کیا ایک بندے کو پتا ہے کہ جب اس کے اوپر ایک کام یہ قانونی کروائی کی جا رہی ہے تو اس جو وکیل ہے وہ ایپٹ آباد جا کے کیا کر رہا تھا کیا ہماری پولیس کے پاس اتنا آتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اس کو وہاں جانے سے روکتی اس سے ایک دن پہلے بھی میں خود وہاں پہ موجود تھی اور ہم لوگوں کو ڈی ایس پی جمیلو رحمان صاحب نے بارہ بجے کا ٹائم دیا تھا کہ مہم آپ بھی آ جائیں اور ہم دوسری پارٹی کو بھی بلائیں گے لیکن صد اخصوص کی بات ہے کہ ایک ڈی ایس پی ہو کے وار بار وہ کو تھانے سے کال کر رہے ہیں اور وہ وکیل صاحب کبھی کیا بہانہ بنا رہے جی میں موٹر وے پہ ہوں آپ لوگوں کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ اس وقت اپٹا باد سے ہری پور پہنچنے میں فورٹی ٹو فورٹی فائف منٹس لگتے ہیں اور دو گھنٹے تک وہ وہاں پہ ہمیں انہوں نے پہلے ڈی ایس پی کے اگر جاتا ہے تو سمان یا اس کی میڈیسن وہ چیزیں اس کی اپنی پرابٹی ہوتی ہے ہم انتظامیاں پہ بڑے ہمیں حیرت ہو رہی ہے کہ فرس ٹائم جب ان کو ہمارے ساتھ پولیس والوں کو بیج ہے اور پولیس والوں نے اس طرح کیا دو بندے ہمارے ساتھ گئے ہیں اور میں ایویڈنس خود ہوں کہ میں ساتھ گئی ہوں ہم نے انہیں کہا ہے کہ ان کی میڈیسن دے دے کینسر کا مریض ہے بندہ تو اس کو دے دیں تو انہوں نے کیا کیا ہے میرے پانچ منٹ صرف پہلے وہ ہم سے تھانے سے گیا ہے ڈی ایس پی صاحب نے دو پولیس والے بیجئے ہیں ان کے نوٹس میں ہیں انہوں نے جا کے ایک تعلے میں الفی ڈال دیا اور دوسرے کمرے کا جس میں میڈیسن تھی اس کو کسی چھوری یا کسی چیز سے ڈیمیج کر کے ہم نے بہت کوشش کی ہے چابیاں لگا کے وہ تعلہ نہیں کھل رہا تھا پھر ہم نے ان سے کہا اور اس سے فس ڈے جب پہلے دن یہ بیچاری گئی ادھر تو دو پولیس والے گئے وہ ان کی نوکنگ کرتے رہے انہوں نے دروازہ ہی نہیں کھولا جو رات انہوں نے گلی میں گزاری ہے اس کی جوان ایک ہی بچی ہے اس نے پہلے بتایا اس کا بیٹا کوئی نہیں ہے بھائی ساتھ کوئی نہیں ہے یہ اکیلی گلی میں رات گزار کوئی دشمن بھی ہوتے تو وہ اس کو پناہ دے دیتا ہے تو آپ خود سوچیں ایک جوان بچی کوئی گلی میں اور رات کو دو بجے پولیس والے سے ادھر گلی میں چھوڑ کے خود واپس آگئے ہیں یہ ذمہ داری ہوتی ہے وہ ساتھ تھے وہ چھوڑ کے آگئے ہیں یہ اگر میں کہتی ہوں وہ تو ایک ذمہ دار لوگ تھے اگر ایک عام لوگ آپ میں سے کوئی بائی ساتھ ہوتا تو وہ بھی انہیں اکیلہ اس طرح جوان بچی کو اور جوان عورت کو چھوڑ کے گلی میں نہ آتا انہیں نہ تھانے میں بیٹھنا ہے ابھی ہم ہم خود ہم سوشل ورکر ہیں لیکن رات کو دو بجے ہم نے لائیو چلایا کہ ہم بیٹھے رہے ہیں تو آپ خود بتائیں ایک عورت کے لیے جو اکیلی بیٹھی رہی ہے پچھلے دو دنوں سے اس پر کیا تکلیف گزری ہوگی وہ میرے دادے کا ہے میرے والد صاحب کا ہے یہ کہتے ہیں تم کیوں آئے تم نے کل جا تمہارا کچھ بھی نہیں ہے اس کا سٹے ہوگا ہے انہوں نے کرایا ہے جرہا ہماری والدہ کو پارٹی نہیں بنایا ہے یہ ہمارے آکھ میں آگے فیصلے ہو گئے ہیں آئی کورٹس ادھر سبل سبل سے بھی ہوئے ہیں آئی کورٹس بھی ہوئے ہیں ہمارے آکھ میں ہو گئے ہیں ہم نے ہاں وہ لے کے آ رہا ہے میرے دد پوترہ لے کے آ رہا ہے وہ ابھی پہنچنے والا ہے یہ ہمارے آکھ میں ڈگری ہو جو جائے اب در شکور سمان بھی بار پھینک دیا ہے جیتے ہوئے ہیں جیتے ہوئے ہیں جی مرسا آتک جو ہے وہ ایک ہے عریبور کا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آج ہم یہاں پہ عریبور میں ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس میں میرے باقی ساتھی بھی سوشل ورکر بھی موجود ہیں یہاں پہ ایک متاثرہ خاندان ہے جن کے ساتھ بہت ظلم اور زیادتیاں ہوئی ہیں اور ہمیں دکھ اس بات کا ہے افسوس اس بات کا ہے ان کے ساتھ جو اپنے تھے انہوں نے تو ظلم زیادتیاں کی ہیں لیکن انتظامیاں کی طرف سے بہت سی زیادتیاں سامنے آئی ہیں اور میں چاہوں گی کہ پوری بات جو ہے وہ خود متاثرہ لوگ آپ سے کریں اور آپ لوگ سنیں اور اس پہ آپ لوگ عوام فیصلہ کریں کہ کون کتنی زیادتی کر رہے اور کتنا ظلم ہے اور جس کے خلاف ہم بول نہیں پاتے سب سے پہلے میں جو متاثرہ خاندان کے سربراہ ہیں اشفاق بھائی ان سے بولوں گی کہ وہ خود اپنی بیٹی جو ہے آپ کو بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں میڈیا والے کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں جو ٹیم کٹ کے میرے ساتھ بسم اللہ اوصلہ کرو تو سے آپری گال دست ہو نا لوکہ پتہ چل سی میڈیا لے دیں شکریہ دے لے لطا کر ہم لوگ جو مدد کر رہے ہیں ہمیں بھی آپ اس طرح کر رہے ہیں ہم ڈی پیو صاحب کے پاس بھی گئے ہیں انہوں نے بھی لکھ کے دیا ہے کہ ان کے خلاف کریں پر کسی نے کچھ بھی نہیں کیا وہ رپورٹ اے وہ کیا ہے انہوں نے کیا ہے ایسا ہے ایف ای آر کا وہ کروا کے زمانت کروا کے دوسرے دن آ کے چھت پہ چڑ گیا ہے چھت کے چڑ کے وہ پتنگ اڑا رہا ہے ان کو وہ شے دے رہا ہے کہ آئیں نا ان کا سمان نکال کے انہوں نے بہر پھینک دیا ہے اور وہ اتنے کیا کہیں بس کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ان کے لئے کوئی الفاظ ہی نہیں ہے کہ وہ اتنے عظیم انسان ہیں